ایک قسم کا جو دمہ ہوتا ہے یہ گرمی کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے اس میں بھی پھیپڑوں کے گلینڈز میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بلغم نہ تو زیادہ پتلی ہوتی ہے نہ ہی گاڑی ہوتی ہے اور یہ شیمپو کے قوام کی طرح ہوتی ہے بلغم کی جو رنگت ہے وہ پیلی ہوتی ہے زبان کا رنگ بھی پیلا ہوتا ہے یا سرخی مائل ہوتا ہے پشاب کا رنگ وہ بھی پیلا ہوتا ہے اور پشاب میں جلن بھی ہوتی ہے چہرے پر بھی پل ہٹ نظر آتی ہے کبھی کبھی جیم اتلاتا ہے اور کبھی پیٹ میں مروڑ بھی پیدا ہوتی ہے اور مریض دل کی کمزوری کی شکایت بھی کرتا ہے اور جس مریض میں یہ علامات پائی جائیں وہ یہ نسخہ استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں اس کو اس مرز سے سکون آنا چورو ہو جائے گا اور مرز سے چھٹکارہ بھی مل جائے گا اور کچھ حرصے کے بعد دمک جو مرز ہوتا ہے یہ جڑ سے اکھڑ جائے گا نسخہ آپ نوٹ فرمالیں کہ حلدی ملٹھی سانف گوزبان یہ سارے آپ نے دس دس گرام لینے ہیں اور چھلکہ ریٹھا ریٹھا لینے ہیں اس کا چھلکہ جو ہے اس کا وزن پچاس گرام ہونا چاہیے اور سہاگہ بریان کرنے کے بعد اس کا وزن سو گرام ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کو آپ نے کوٹ کر پاڈر کر لینے ہے اور یہ جو گھر والا چمچ ہوتا ہے اس کا چمچ کا چھٹا حصہ آپ نے صبح دوپیر شام پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور اس کے کھانے سے مطلی کی شکایت ہو تو وہ برداشت بھی نہ ہو رہی ہو تو دواء کی جو مقدار ہے یہ کم کر دیں اگر مطلی کی شکایت بالکل نہ ہو تو دواء کی جو مقدار ہے وہ زیادہ کر دیں بس اتنا رکھیں کہ اس دواء کے کھانے سے ایک تو پشاپ کا رنگ سفید ہو جائے اور زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو جائے بس یہ سمجھ لیں کہ دواء اپنا کام اب شروع کر چکی ہے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر یہ جو دمہ کا مرض ہے یہ جڑ سے اکھڑ جائے گا آپ دل لگی سے یہ علاج کریں یہ حتمی اور یقینی علاج ہے